پاکستان کے زو میں یہ ہوتا ہے کہ جانور بند ہوتے ہیں انسان کھلے ہوتے ہیں یا الٹائے جانور کھلے ہیں انسان بند ہیں کوٹ میں کیس کر دیا کہ اس نے مجھے ایک سال پہلے گھنڈا بولا تھا کوٹ نے بولا کم بغد تجھے ایک سال پہلے بولا تھا اب کیوں کیس کر رہا ہے کہہ رہا ہے گھنڈا میں نے کلی دیکھا ہے چاہیے سفید چنے کھا رہے ہیں جو انڈے چھولے نہیں صبح ہم ناشتے میں کھاتے ہیں یہ تو کوئٹا کا دنبا لگ رہا ہے ہے تو خاندانی ایسا یہ بہت ڈینجرس ہے یہ مارے گا نا جھڑک کر کے مارے گا چونچ تو دیکھوں انسی سٹیر کی بنی ہوئی اور یہ پنجوں سے بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے اس میں جو ہے یہ شیر ہیں تین مادہ اور تین نر بیٹھے ہوئے یہ مجھے ان سب کا سوسر لگ رہا ہے تعلقات بھارل اچھے ہیں اچھی جوائنٹ فیملی ہے اچھی فیملی لگ رہی ہے یہ جیب کترا ہے جیب کترا یہ بٹوا نکال رہا ہے اورے پیارا یار بہت پیارا یہ تو ارے باشااللہ باشااللہ یہ کیا ہے بیڑیا ہے بیڑیا ایر وولف دو منٹ میں یہ چیر پھاڑ دیتا ہے یہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے یہ بے روزگار قسم کے شیر لگ رہے ہیں مجھے جو کمارے ہوتے ہیں روزگار کی وجہ سے رشتہ نہیں ملتا بے روزگاری کی وجہ سے یہ اس ٹائپ کے لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جاپان کے زو میں ہیں گمہ سفاری پارک ہے یہ گمہ سیٹی گمہ سیٹی کا سفاری پارک ہے آنچا یہ ہدایات یہ ہیں کہ گاڑی کے شیشیں نیچے نہیں کرنے ہیں یہاں پر انسان گاڑی میں بند ہوتے ہیں گاڑی میں بند ہوگا جانور کھلے ہوں گے ہمارے ہاں پاکستان کے زو میں یہ ہوتا ہے کہ جانور بند ہوتے ہیں انسان کھلے ہوتے ہیں یہاں الٹائے جانور کھلے انسان بند ہیں یہ سیٹ اپ ہے شیشہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے تھوڑا سا تو کھول سکتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ زرافہ ایدھر آیا یہ کیا ہے یہ ہرن ہے نا بڑے سائز کے ماشاہدلہ یہ بڑے سائز کے یہ بڑی پیکنگ کے ہرن ہے جنگلی بینس جاہا ہے جنگلی بینس جنگلی بینس شیشہ کھولنے تھوڑا سا اگر یہ لوگ شیشہ کھولیں گے تو آئیں گے بہت خطرناک نہیں آئیں گے تو بند کر دیں گے یہ کیا بے اتنا بڑا گینڈا ہے یہ گینڈا یہ ہی ہے وہ گینڈے پہ لطیبہ سناوں جی سنایں وہ ایک آدمی نے کسی کو گینڈا بولا موٹے آدمی کو نا اس نے ایک سال کے بعد کوٹ میں کیس کر دیا کہ اس نے مجھے ایک سال پہلے گینڈا بولا تھا کوٹ نے بولا کمبخت تجھے ایک سال پہلے بولا تھا تو اب کیوں کیس کر رہا ہے کہہ رہے گینڈا میں نے کلی دیکھا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں یہ ہے جنگلی بینسہ اس کا بھی گوشت کھاتے ہوں گے لوگ کھایا آپ نے کبھی جی جی پشاور میں عیدوں میں الحال ہوتا ہے یہ دیکھو بھئی بینسے جنگلی جو نر ہوتا ہے چاہے وہ ہیرن ہو یا بینسہ ہو یا گائے ہو جنگلی ہو اور مادہ جو ہو وہ جنگلی نہ ہو تو اس پہ قربانی ہوتی ہے مادہ پہ جو جانوروں کا نصہ بینہ وہ ماں سے چلتا ہے اگر ماں اس کی پالتو ہے تو وہ جانور بھی پالتو جانور کہلائے گا اگر ماں اس کی جنگلی ہے تو وہ اس پہ قربانی ہے پھر نہیں پھر قربانی نہیں ہوگی یہ مجھے پتا تھا لیکن میں نے کہا مولی صاحب سے آپ لوگ سن لیں کہ کسی کو لوگوں کو معلومات ملیں انسانوں کا نصب باپ سے چلتا ہے یہ انسان کی فضیلت ہے جانوروں میں نکہ نہیں ہے یہ کہاں کا یہ حکومتی گاڑی ہے یہ ہدایات دینے کے لیے یہ جاپانی ہے گورنمنٹ کی گاڑی ہے گائٹ کرنے کے لیے بہتے ہیں بہتے ہیں یہ کیا بدو ghoul وaa اٹھا اٹھا آپ کو کھنouv Rising مر Tong Google آل کھنو گو 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 گوڑ mom آل کھنو اسے جاپی گو گو ہوا آل کھنو اچھا 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 دو مو دو مو گھنڈے ہیں گھنڈے ہی گھنڈے وہ اتنے بڑے بڑے گھنڈے ہیں انشاءاللہ یہ گھنڈے ہی دیکھو یہ کسی کو یہ نوک ماریں گے اس کی تو ایسی کی تھوڑا سا کھول لو شیشا تھوڑا سا کھول لو مفتی صاحب مفتی صاحب اس نے جو گالی دیئی تھی اس کو ایک ساڑ بات بتا چلی ہے وہ بہت ختمہ بات ہے ہاں مفتی صاحب اس کا سکن کو دیکھو یہ کتنی سخت سکن ہے اس کی بہت سخت سکن ہے یہ امریکہ کے گھنڈے ہیں ہاں نا اس نے یہ بتایا لیکن اب یہی نسلین کی پیدا ہوئی ہے گمہ میں ہوئے ہیں گمہ وہ زیبرا وہ دیکھو گدے پر سویٹر پینایا ہوئے ہیں یہ گدے کو سویٹر پینایا ہوئے ہیں سوری زرافہ بن گیا ہاں 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 زیبرا وہ بہت بڑا ہے یہ کام دیکھو اس کے نالائک کے مولی صاحب اس کا کیا حکم مولی صاحب اس کا تو ہم نے غور ہی نہیں کیا حلال ہے حرام ہے کیا یہ مولی صاحب مولی صاحب مولی صاحب اس کا کیا شدیع حکم مولی صاحب ہاں یہ ہے مارے جی یہاں تو چڑیا گھر ہے یہاں تو جانوروں کو دیکھیں ہاں 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 یہاں تو کمال کی بات ہے اس زو میں جانور کھلے انسان بننے ہمیں گاڑی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے اتریں گے تو پھر اتریں گے جائیں گے امبولنس میں ہاں شیشے کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے شیشے بھی نہیں کوئے کیسے کالے کالے ہیں اور پوری چونچ بھی کالی ہے نالائکوں کی ہمارے کوئے میں تھوڑا سا تو حسن ہوتا ہے بہرحال تھوڑا گری ہوتا ہے اوپر ہاں یہ مکمل بلیک ہے تو مکمل بلیک ہے یہ زیبرا جنہیں حلال ہے حرام ہے زیبرا حلال ہے حدیث میں نا ہمارے وحشی حلال ہے ہمارے اہلی جو وہ حرام ہے تو یہ ہمارے وحشی جس کو حدیث میں کہا ہے وہ زیبرا ہی تو ہے تو کتنی سکوک سے کھا رہا ہے سنگا کیسے اس پیٹ سے کھا رہا ہے زیبرا زیبرا ایک سکنڈ زیبرا کیسا حمارے وحشی ہے نا حدیث میں اس کو یہ ہاں یہ حلال ہے ہاں حلال ہے کیوں نہیں حلال ہے کس طرح کھا سکتے ہیں ہاں بلکل کھائیں لوگ وہاں تنزانی میں میں گیا تو وہاں تو بہت شکار کر کے لوگ کھاتے ہیں زیبرا یہ گدے کی نسل نہیں ہے نہیں نہیں گدے نہیں ہے یہ مشابہت تو بلکل انٹھی ہے بس مشابہت ہے لیکن گدہ نہیں ہے یہ آپ اس کو سواری پہ سوار تو کو دیکھو پھر پتا چلے کہ یہ گدہ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کی جو پچھلی لات ہے نا ٹانگ اس میں بہت پاور ہے اس کو جب یہ لوگ زبا کرتے ہیں نا جو تنزانی میں ہم نے ہمارے جو میزمان تھے انہوں نے بتایا کہ ہم جو شکار کرتے ہیں تو اس کی پچھلی ٹانگ کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اس کو زبا کرنا بہت مشکل کام ہے بہت طاقتور جانور ہے یہ کیونکہ اگر آپ اس کی زبا کے دوران پچھلی ٹانگ کی زد میں آ گئے تو بس آپ کی اگلی پچھلی دونوں ٹانگیں غائب ہو جائیں گی اتنی زور سے لات مارتا ہے یہ اس کا تو گوشت کھائی جاتا ہے چلیں ہو گیا ہو گیا خیر خیر میں نے زیبرا نکھائے میں نے وہ کھائی ہے تنزانیہ میں وہ جو نیل گائے ہیں نا نیل گائے کیا ہوتا ہے نیل گائے نہیں جنگلی گائے جسے کہتے ہیں دبلی پتلی سی یہ کیا ہے یہ یہ وہی ہے یہ وہی ہے نیل گائے ہاں نیل گائے یہ عرب کی شائری میں اس کی آنکھوں کی بڑی تشبیح ہوتی ہے نا عرب اپنی شائری میں اپنی محبوبہ کو یہ نیل گائے کی آنکھوں اور ہرن کی آنکھوں سے تشبیح دیتے ہیں عربوں کی شائری میں یہ بھی پھر نیل یہ کیا ہے یہ دوبارہ سنگ ہے یہ وہ بارہ سنگ ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ بندہ تو کھولے آم گھوم رہے یہاں پر یہاں پر یہاں ہی کا آدمی ہوگا شیشہ چڑھاؤ بھائی اوپر بنا کر رہا ہے یہ بارہ سنگے آپس میں لڑے نا اور ان کے سنگھ پھس جائیں پھر یہ نہیں نکل سکتے پھر یہ مر جاتے ہیں لیکن سنگھ ان کے ایسے پھستے ہیں کہ نکل نہیں سکتے کہ کوئی انسان دیکھ لے اور سنگھ کاٹ دے ان کا تو ایک الک بات ہے لیکن یہ سنگھ نکل نہیں سکتے جب اگر لڑائی کے دوران پھس گئے آپس میں یہ ہے بارہ سنگا اس میں تو کوئی کنڈا سسٹم بھی نہیں ہی نا ہاں بندہ سنگھ لے کے ہی گھوم رہی ہے ایسا ہے جیسے ٹروفی اٹھائی بھی ہے نا مہجیت کے آئے ہیں کوئی ٹروفی اٹھائی گیا ماشاءاللہ اللہ کا نظام دے ان ملکوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جانور جو ہے انسانوں سے بھاگتے نہیں ہیں دور کیونکہ انسان جانوروں کو چھیڑتے نہیں ہیں دراتے نہیں ہیں کوئی بھی نہیں دراتا ان کو لہذا یہ دیکھو دائیں بھائیں گھوم رہے ہیں پسات میں کیر ٹیکر بھی گھوم رہے ہیں اڑے یہ الگ ٹائپ کو بھیس ہے یہ اس ٹیلیر ہے چلو ابھی ہم آبے چل رہے ہیں میلو میلو کیا ہے بالو ریچ ریچ کے بارے میں بول رہے ہیں ریچ تک کسی کی ریچ نہیں ہو سکتی مارتا ہے نا انسانوں کو یہ صحیح ہے کہ سو جائے پھر یہ کچھ نہیں کہتا اپنے آپ کو ملو ثابت کریں پتہ نہیں میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی ہے ایسا نا ٹرائی کریں پھر ہم سو جائیں یہ جاگا پھر ہم انزہ بھی انزہ ہے یہ ریچ ہے ریچ ریچ تک ریچ بہت مشکل ہے میلو میلو اس کو میلو بولتے ہیں جاپانی میں پشتوں میں یہ میلو ہے میلو پاما ماشاءاللہ یہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے کبھی بھی تمیس سے یہ miaحردش کھانا 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 اور واکنگ پر نکلاوا ہے ہم یہ دیکھو پر آئے گا دیکھو گھوم گیا آگے یہ گھوم گیا یہ پھر گھوم گیا چالیس چکر مکمل کرے گا یہ مجھے لگ رہا ہے اس کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا مجھے لگ رہا ہے بہت پاورفل ہے یہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو اگر یہ غصے میں ہونا وہ اس کی وائف لگ رہی ہے مجھے سامنے دونوں کی نرازی جن رہی ہے دونوں کی نرازی چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے آپس میں مشورہ چل رہا ہے کوئی ڈیورس پیپر پر لگ رہا ہے مجھے سائن کرنے والے ہیں وہ سائن کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ نراز ہے اس سے اور یہ جو ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے تمیز سے آپس کے تعلقات خراب چل رہے ہیں بندر کدھر ہے بندر کی چلانگ ہے بندر کے بچے ہیں بندر کا کام بس چوبیس گھنٹے جھوے نکالنا ہے ایک پڑا ہوگا آرام سے دوتھرا جوے نکالنا ہوگا محمی صاحب علیمہ کو لے جاتے ہیں مسٹیک کرنے ہاں وہ چھوٹی بچے کو وہ بہت خوش ہو جاتی بندر ہو بندر ہو اور شرارتی نہ ہو ہو نہیں سکتا پہلے دوتھرا جوے نکال رہا تھا اب یہ خود اپنی جوے نکالے گا ان کا بس شغل یہی ہے یہ بھی لاگ میں دے رہے ہیں ہاں کیا کھا رہے ہیں پتے توڑ کے سیلٹ کے طور پر کھا رہا ہے مجھے لگ رہی ہے شکر تفیدار کم سرپریز شکر تفیدار اگر اگر آپ نے پتے کیا ہو چاہ رہے ہیں پتے چاہ رہے ہیں ہاں پتے کھا رہے ہیں پتے کھا رہے ہیں پتے کھا رہے ہیں کھجا بھی رہے ساتھ ساتھ یہ دیکھو یہ الگ نسل کے بندہ رہے ہیں کلر ان کا الگ ہے ایک مٹروں کے سرمائی کلر کے بندہ رہے ہیں نا نا بیزو گر اپیزن آئی بیزو گر اپیزن آئی ایو میلیتڑ تم ٹیلیفون کا مرکز مرا کھنا چکم نیز دیں مرکز دیں نو چکم دارے برکاو جوہاں نو گورو چکم ارناس لدر شو کرنا جوہاں ضروری نا چی جوہاں لدر شو یہ زلو میچے سریعہ میں ہم آیا ہیں یہاں پر اب جانور بند ہوں گے ہم کھلے ہوں گے انہوں نے ڈیوائٹ کیا ہے اور جی ہم یہاں پر ابھی زہر کی نماز بھی پڑھیں گے مجھ سے پہلے حضرت شیخ عدری صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی یہاں نماز پڑھی تھی ہم بھی یہاں نماز پڑھیں گے زہر کی اللہو اکبر اللہا اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر یہ کیا کہلاتا ہے ماشاءاللہ اب ہم آزاد ہیں جانور بندے ہوئے ہیں اس کو کیا لکھا ہوا ہے اوپ تھنڈ بھی ہو رہی ہے مفدی صاحب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو لک لک کہتے ہیں میرا خیال ہے ایک مڑی بڑا پیارا جانور ہے دیکھنے تو اس کو یہ یورپین گریٹر فلمنگو واہ کیا کر رہا ہے پانی میں یورپین گریٹر فلمنگو اس کا نام ہے فلمنگو بہت خوبصورت ہے یہ زو کے لئے گاڑیاں بھی دیکھیں کیسی ہیں جو پبلک کو زو ملے کر آتی ہیں گاڑیاں وہ گاڑیاں بھی اسی ٹائپ کی بنائی بھی اگر آپ نے گاڑی خراب نہیں کرنے تو اس میں بہت جائیں اچھا یہ فلمنگو زوم اچھا یہ یورپین گریٹر فلمنگو یہ نام ہے یہ انگلیش میں لکھا رہا ہے خیر ہے بہت خوبصورت اور شاہی سواری بھی ادھر موجود ہے جو آپ کل کہہ رہے ہیں اچھا یہ سفید چنے کھا رہے ہیں جو انڈے چھولے نہیں سبح ہم ناشتے میں کھاتے ہیں انہوں نے سب شاہی سواری میں موجود ہے کہاں وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں گدہ ہاں اوڑے یہ گدہ بھی انہوں نے چڑیا گھر میں لاکر رکھا وایا حیرت ہے ان کیاں گدے نہیں ہوں گے نا مجھے پتا ہوتا ہے میں اپنا نسلی مرغلے آتا نسلی ہاں اسے نسل لے کر جاتے وہ بھی یہ لوگ زوم میں رکھ دیتے ہیں یہ چیزیں ہم وہاں نہیں پال سکتے پاکستان میں کراچی میں کیا یہ اتنا خوبصورت جانور اس کے انڈے مل جائے ہمیں آہا انڈے مل سکتے ہیں انڈے مل جائے ان کو وہاں ہم انڈے مل سکتے ہیں جانور لے جانور سکتے ہیں کتنا پیارا جانور ہے ایسا جانور آدمی اپنے گھر میں پالے توازو ہے سر جھکائے ہوئے ہیں توازو اور آجزین کے ساری چونچ بری زبردست ہے جی چونچ بری زبردست ہے چونچ ہاں ہاں وہ دیکھیں وہ بھی کتنا اچھا ہے چلیں یہ دیکھو گدہ یہ گدہ یہاں کیوں رکھا ہوئے ہیں انہوں نے زو میں اس کو یہاں پھر نایاب ہے خاتون اس کو گھاس کھلا رہی ہیں بہت شوق سے کھا رہا ہے یہ لگتا ہے یہ گدہ پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں اور یہ گدہ نسلی لگایا ہے مجھے ہاں کوئی خاندانی قسم کا گدہ ہے یہ واہ اور یہاں ٹیپ بھی لگایا ہے ان کے ہاں ظاہر ہے گدہ کو بھی بڑے تمیز سے رکھا ہے انہوں نے یہاں کے گدہ انسان بن جائے گا تھوڑے دنوں میں بکری بھی اتر سے آئیں گے ایک منٹ وہاں سے گھوم کر آئیں گے گھوم کر آئیں گے تو روٹین ہو جائیں گے غیر روٹین ہوں گے تو غلط اس طرح جائیں گے مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے جانوروں میں نا ایک بڑی اللہ نے نیچر کا حسن رکھا ہے کیونکہ جانوری نیچر پر رہ گئے ہیں اب انسانوں میں تو بڑی تبدیلیاں آگئیں ہیں ایک لوٹین سے چلتے ہیں تو سب ہو جائے گا یہاں بندر، سامپ، شیر سب کچھ ہی ہے یہ چوہ لگ رہے ہیں مجھے یہ چوہ ہے یہ چچوندر ٹائپ کی چیز ہے یہ ہے اس کی کیا نام لکھا ہوئے ہمسٹر ہے دروازہ نہ بجھے یہ ہے چاہ لیں یہ ہے یہ ایک نیدر لینڈ میں ایک لکھا ہے اس نے بہت سارے پالے ہوئے اپنے گھر میں اچھا یہ ہے کیا یہ اردو میں کیا کہتے ہیں یہ نیولا ٹائپ کی چیز لگ رہی ہے اچھا فرینڈلی ہے یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سوپر آئے ہیں دیکھیں کیسا نیشرال انو نے ان کو محل دیا ہے اسی اوپر آنے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کوشش میں لگے ہوئے ہیں سارے زندگی کے لئے یہ نیچے ہوتے ہیں اے میلو میلو دیکھیں نیولی پچھتے ہیں میلو 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 اے اسے اس کا نام آتا ہے اسے اس کا نام آتا ہے بڑا ماسوم سا جانور ہے بارش شروع ہو گیا بارش شروع ہو رہی ہے بارش کا کچھ پتہ نہیں ہے ایک ہی ہے ایک ہی میں دو ہے دو ہے دو ہے لیکن چھپے ہو رہے ہیں محمد دلال یہ کیا ہے اس کا کوئی دیکھنیشن نہیں در نہیں در کچھ لکھا بھی نہیں ہے چلیں یہ تو کوئیٹا کا دھنبا لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کوئی یہاں کے دھنبے ہیں ہے اسٹیلین ٹائپ ہے تو خاندانی ایسے یہ دھنبا گنائی گی بہت ہے ہمارے کھائیٹا دوردس میٹا گوشت اچھا یہی آسیلین دھنبے ہیں یہ جو یہاں آتے ہیں کٹتے ہیں یہاں پر بھی ایسے تم نے ہے اب یہ کسی جاپنی سے پوچھنا پڑے گا یہ نسل میں اسٹریلیا نہیں ہے یہ جاپنیز ہے یار دیکھو ہم کراچی سے آئے ہیں پاکستان سے تمہاری زیارت کے لیے یار کتنا پروٹوکول ملا اس کو بائی بائی یہ جاپنیز بچے ہیں ماشاءاللہ بندر ارشاد بھائی بول رہے ہیں یہ شیطانوں کے باپ ہیں یہ کیا حسر ہے بوتل یہ بوتل کوشش کریں گے بوتل ان کو دونے گے بوتل ڈھنڈے سے اٹھائیں گے میں نے ساتھ ویڈیو آئے ایدر سے ڈھنڈا تھوڑا ہے بوتل ایدر نہیں رکھ اوپر کیا اوپر چلا لے اندر نہیں کرتے اندر نہیں کرتے وہ ویڈیو میں نے پاس ہے یہ تکی ہے اچھا اچھا ان کے ذہن بڑھے تینجھے موبائل کیچھ لے گا یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں اوپر چلا لے گئے لے گئے ڈھنڈی دیکھو میں بوتل ہوشتے ہیں بیارہ سے شکریہ جوڑ لے ایدر میں بوتل کرتے ہیں بیڈا 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 چلیں 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 آجائیں یہ ہے لیپڈ اورینٹیلز لیپڈ انتب دے یہ گراس نصر کیا لگتی ہے چلیں یہ اس کا موڑ صحیح نہیں لگ رہا مجھے موڑ صحیح یہ بڑی پیاری بتخے ہیں میں نے ابھی اپنی مرگیوں کی نیچے اندے رکھے بیڈا بیڈا خنزیر نہیں یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے یہ کتنی پیاری بتخ ہے ابھی میں نے اپنی مرگیوں کو نیچے اندے رکھے رنگین کلرفل بتخوں کے چوزیں نکلیں بڑے اچھے اچھے آپ پتہ نہیں اللہ کرے بڑے ہو کر ایسی بتخ بنیں ادھر ادھر جو نہریں ہر نہروں میں بلکل فری جو ہے یہ بتخے بہت زیادہ تعداد میں ہیں اچھا کوئی بندہ ان کو سچ نہیں کرتے یہاں جانوروں کو لوگ چھیڑتے نہیں ہیں یہ تو ہر جگہ ہی ہم نے دیکھا ہے کس کا اس کا یہ ہے کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ تو مجھے چوہے کی کوئی بڑی نسل لگ رہی ہے اسی کے ساشے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کراچی میں یہ کوئی عجیب سی چیز ہے پچاس کیجی بہت زیادہ نہیں پچاس کیجی وزن ہے چلیں آگے آجائیں مجھے تو یہ بتخ زیادہ اچھے لگ رہی ہے جی بتخ زیادہ خوبصورت ہے یار بڑی پیاری بتخ ہے یہ اسی کلل خربتخ ہے یہ شتر مرغنی ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں علیم پراچہ ان کے پاس ہے یہ یہ ایک ہی دفعہ مارتا ہے بندے کو اور بندہ مر جاتا ہے اس میں پاور بہت ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا لیکن یہ بہت خطہ ہے لیکن یہ بہت خطہ ہے یہ مارے گا نا جھڑک کر کے مارے گا اور یہ چونچ تو دیکھیں انسی سٹیل کی بنی ہوئی ہے ہاں اور یہ پنجوں سے بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے اس کی شرافت پہنا جائیں آپ یہ شتر مرغنی ہے اس کو تو بس گلے سے پکڑنا پڑے گا کی نہ ہیلے گلے سے یہ آپ کو پہلے پکڑ لے گا اس کے پاؤں دیکھو یہ کتنے مضبوط ہیں وہی نا پاؤں اس کے جو ہے نا بہت مضبوط پاؤں ہیں اس کے یہ تو ہم بچمن سنتی ہوں نہیں کہ بلا کے پاؤں اس طرح ہوتے چیتا دیکھتے ہیں چیتا جائیں گے جائیں گے جائیں گے یہ دیکھتے ہیں پہلے یہ یہ زیادہ پیارے جانور ہیں یہ کینگرو لیکن خرگوش بڑی نسل کے خرگوش ہے یہ یہ کینگرو ہے بھائی خرگوش نہیں ہے یہ پروگرام خراب ہو جائے گا وہاں سے آکے اچھا 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 پروگرام وڑنا جائیں ادھر ہی جانا چاہیے نقشے کے مطابق چلو اوپر چلتے ہیں بابرے باب یہ شیر ہے تین مادہ اور تین نر بیٹے ہوئے تین مادہ تین مادہ کٹے بیٹے ہوئے تین فیملیاں ہیں اور یہ جو اوپر بیٹا ہو یہ فیملیاں ہیں یہ مجھے ان سب کا سوسر لگ رہا ہے ہاں یہ جو بڑا والا ہے نا ہاں مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں ان شیرنیوں کے ایک شوہر ہے ایک جیٹ ہے اور یہ جو ہے نا یہ سوسر لگ رہا ہے مجھے یہ اس کی بہویں لگ رہی ہیں مجھے اور داماد ہاں تعلقات بھارل اچھے ہیں اچھی جوائنٹ فیملی ہے اچھی فیملی لگ رہی ہیں ہاں جگڑا اس لئے نہیں ہے کہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں نا بولیں گے تو جگڑا ہوگا ہاں وائٹ ٹائگر یہ نسل اس کی کم ہے دنیا میں اچھا ہاں یہ جو کا سپیشل سپیشل میمان سمجھے اس کو رکھا بھی الگ ہے انہوں یہ فیملی لگ رہی ہے اس کا میل کدھر ہے کیونکہ یہ تو ان کو نسل ختم ہو رہی ہے تو یہ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آپ یہ پتہ نہیں اس میں فیمل میمل ایک شکل کے ہوتے ہیں آجو آجو بھئی یہ جو جوائنٹ فیملی والے شیر ہے نا شیشے سے صحیح نظر نہیں آرہے یہ ان کا تعروف ہے خیر یہ دیکھو جوائنٹ فیملی یہ میاں بیوی یہ خاتون کی جٹھانی ہے یہ شیرنی کی جٹھانی سو رہی ہے اور وہ شیرنی کا دیور ہے اس والی شیرنی کا وہ دیور ہے یہ ان سب کا سوسر ہے آپس کے تعلقات اچھے ہیں کیونکہ آپس میں سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں لڑائی نہیں ہوئی شیر میں یہ خوبی ہے نا کہ یہ اپنے ماندہ کو دوسرے کے پاس نیچے دل لڑتے ہیں اور ان کے اپنے علاقے بھی ہوتے ہیں یعنی پیر بنا کے رہتے ہیں خاندانی لوگ ہیں نا گرل فرینڈ بوائی فرینڈ سے تو اچھا ہے نا یہ بڑی خاندانی چیز ہے یہ ہے اس کو کہتے ہیں جنگلی بلی اس کو جنگلی بلی کہا جاتا ہے میرا خیال ہے یہ چیتا تو حصے تھوڑا بڑا ہوتا ہے لکھاو ہے چھوڑا چھوٹے سائز کا چیتا ہے لیکن بہت ایکٹیو لگ رہا ہے کیا اسٹائیل ہے ایشین ہے اس کا اوہ اچھا ایشین چیتا ہے کیا اسٹائیل ہے اسٹائیل ہی نیلالا ہے ملتا ہے ملتا ہے گرمیوں کے لئے پنکھیں بھی لگائے ہیں انہوں نے پنکھیں بھی لگائے ہیں لیکن اس کا ڈیفینیشن کیا ہے یہ کون سسر ہے ان میں نہیں پتا چلا میل فی میل کا لیکن یہ بہت پتلے دبلے پتلے ہوتے ہیں ظاہر ہے تبھی تو ایکٹیو ہیں دبلے پتلے ہیں تبھی ایکٹیو ہیں یہ چیتا ہے چیتا یہ اس سے پر یہ جوانے چل پر رہا ہے ہم پیٹرولنگ پر لگایا ہے میرا خیال ہے اس کو کہ تم تینوں ہم چاروں آرام کرنے پیٹرولنگ کرو یہاں سے صاف نظر آ رہا ہے یہ پیٹرولنگ پر یہ دیکھیں ہم بھی اندر جاتے ہیں کینگرو نہیں ہے یہ خرگوش ہے جائیں آپ جائیں بھائی نہیں ہم چلیں گے آپ پہلے جائیں یہ خرگوش ہے بھائی خرگوش بڑی نسل کا خرگوش ہے کینگرو نہیں ہے یہ جنگلی خرگوش مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے یہ جو بزرگ ہیں یہ بچارے اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں ان پہ مجھے بہت ترس آتا ہے ان کی زندگیں اکیلی ہوتی ہیں ان کے اٹھارہ سال کے بعد بچے جب اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اولڈ ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں بڑھاپا اکیلے گزرتا ہے ہمارے یہاں بڑھا ہوتا نا دس پندر افراد اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں آپ ٹرین میں دیکھوں کہ ملتی صاحب ٹرین میں جو ہے نا آپ کو بڑھے نظر آئیں گے بہت آرام آرام سے بہت مشکل سے ٹرین میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا اپنا بیگ باری اٹھایا ہوئے ہیں لوگ آپ کو ان کے اوپر بہت ترس آئیں آپ دیکھیں بس نسل روکنے کا انجام ہے بھائی اللہ کا حکم جب اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں انسان جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے ان لوگوں کے اخلاق بہت مشہور ہیں یہاں کوئی چیختہ چلاتا ہوا گالیاں دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا بہت میچھے لہجے میں یہ جیپنیز بات کرتے ہیں ہمیں جس سے بھی واسطہ پڑا وہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے بس بجھ جائے گا وہ آپ کے سامنے اگر آپ موٹی صاحب آپ نے اسپیرنس نہیں کیا ہوگا شاید میں بینک میں گیا نا بہت بار میرے ساتھ یہ ہوا وہ جو منیجر ہیں وہ آپ کے پاس آکے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا کہ یہ یہ ڈاکومنٹس چاہیے یہ سائن کر لو وہ سائن کر لو آپ کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں میں ابھی امیگریشن میں تھا نا ایک فارم فلنی ہوا تھا تو امیگریشن آفیسر اٹھ کے گیا ہے جہاں فارم پڑے ہوئے تھے وہ مجھے دیئے پین ہاتھ میں دیا اور مجھے سمجھایا کہ اس کو فل کرو ورنہ امیگریشن کہاں آفیسر کہاں جاتے ہیں اشارے کر دے گا ادھر جا ادھر جا ادھر مڑو بس ایسا وہ اٹھ کے گیا ہے سب چھوڑ شاڑ کے اس طرح ہے اس طرح ہے تو دو تین دن میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی اخلاق بڑے خاندان ہیں ہم کر آئیں گی ویلکم ٹو ریپ اٹھ ہوم ریبٹس ہیں ریپٹس ہوم یہ وہ خطرناک نسلیں جس نے اسٹیلیا کو توبہ کردیا ہے آہ آہ آ اسٹیلیا میں خرگوش بڑی مشہور یہ ایک واقعہ میں نے بیانات تک ہی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ اسٹیلیا میں خرگوش پا لے تو پوری نسلیں ختم کر دی انہوںے تو وہاں گورنمنٹ پریشان ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے پتہ چلا جی وہاں جس جنگل میں خرگوش ہوتا ہے اس جنگل میں اللہ نے خرگوش کھانے والے درندے بھی پیدا کی ہیں وہ خرگوش کی نسل کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو ہاں یہ قدرت کا نظام ہے جنگل میں خرگوش چھوڑ دی ہے وہ کتے نہیں چھوڑے جو خرگوش کھاتے ہیں تو خرگوش کی نسل اتنی بڑی ہے وہ اس کو قابو رکھنا ان کے لئے ممکن نہیں رہا شیر بڑا دھاڑ رہا ہے یہ وہ سوسرا والا شیر ہوگا جو بہوں پہ حصہ نکال رہا ہے جو بہوں پہ حصہ نکال رہا ہوگا ابھی ہمزہ باگ کی گیا ہے ہمارا شیر باگ کی گیا ہے کہ کیا آوازیں نکال رہا ہے یہ بڑے اچھی نسل کے خرگوش ہیں جی ابھی نواز شریف آئے پاکستان تو لازم شیر کی دار تو سنیں گے یہ مسلم لیگ کے بڑے پکے ہیں ارشاد بھائی ان کے سامنے کوئی میاں نواز شریف کی کوئی ذرا چھوٹی سیدھی بات کر دی نہ یہی شیروں کے آگے ہمیں ڈال دیں گے پھر یہ اس لئے میں یہاں بلکل خاموش ہوں اس لئے یہ کیا ہے بھئی اس کا کیا نام ہے ہرن ہے یہ کوئی خاص نسل کا بڑا پیارا ہے بڑا مصوم ہے بڑا مصوم سا لگ رہا ہے آجو آجو مراقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں بڑا مصوم سا جانور ہے ممتی صاحب یہ ہرن جو ہے اس ہرنوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہرن نے پہلے دیکھا ہرن کی تو بہت سی قسمیں ہیں اور سب کا گوش حلال ہے ہاں سب کا گوش حلال ہے حلال ہے ہاں کیوں نہیں یہ دیکھو یہ کیا بھائی یہ کراچی میں بھی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے آوے بھائی اس کے تو لمام یہ میرے خال ہے امریکن ہاں امریکہ کے جنگل کا یہ کراچی میں بھی ہمارے دوست نیپالا ہوئے بڑا فری ہو گیا کراچی میں اتنا فری نہیں ہو رہا تھا یہ یار نہیں یہ آپ یورپ میں بھی جاؤں نا وہاں کے جانور انسانوں سے بڑے مانوس ہوتے ہیں ملیشیا میں بھی ایسا ہی دیکھا ہم نے تھائی لینڈ میں بھی جانور انسانوں سے ڈرتے نہیں ہیں وہ دیکھو کتنا فری ہو رہا آپ کی جیب سے یہ جیب کترا ہے جیب کترا یہ بٹوا نکال رہا ہے یہ دیکھو جیب کترا ہے تہیر بہت پیارا ہی ہے اورے ماشاء اللہ کیا یار کیوٹ سا جانور ہے اس کو لے جا سکتا نا میں کراچی لے کے جاتا رہا ہم کھانے پینے کے چکر میں جا یہ ہے اوٹ تائیپ کے چیز ہے اونٹ کا ساشا ہے اونٹ کا کوپی ہے بلکل اونٹ کی کوپی ہے وہ بھی آیا بھئی دانت نکالتے ہوئے آیا یہ جیب سے بٹوا نکال لے گا آپ کی بلکل اونٹ کی کوپی ہے کس نے نا لیا کس نے نا لیا لیا یہ او بھائی کھا لے گا میری انگلی اونٹ کی سا بس کوپی ہے اونٹ کی سا بس کوپی ہے اونٹ کی سا بس کوپی ہے انگلی نہ چبا دے بھائی نہیں بلکل سوفلی بائٹ کتا ہے اونٹ کی سا بھائی شاہلیں دواردس یہ تو مجھے لگ رہا ہے ہمارا بلوچستان کا بکرہ نہیں ہوتا یہ کپک میں جو پاڑی بکرے ہوتے ہیں بلکل یہ ہے آپ دیکھ لیں اس کا سمیل کتنی دور سے آتی ہے ہاں یہ بکرے میں سمیل آتی ہے بکرہ میں ہوتی ہے سمیل یہ سار یہ بھی بھائی یہ بھی بھائی لگ رہا ہے کراچی کراچی آپ آج ہیں انشاءاللہ دل نکیشی میں بیٹھے ہیں جی 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 گدھے کو یہاں بہت پروٹوکول مل رہا ہے بہت زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے گدھے کو یہاں کس سٹائل پہ کھا رہا ہے وہ اگر یہ ویڈیو گدھے دیکھ لیں نا کراچی میں جو ہمارا ویلوگ بن رہا ہے تو وہ سارے گدھے جاپان کے ویزا لگوانے کی کوشش کریں یہ بکروں کی نسل ہے قسم قسم کے نسل ہے وہ الگ نسل یہ الگ نسل یہ الگ نسل وہ الگ نسل بولے یار گدھوں کو یہاں اتنا پروٹوکول مل رہا ہے یہ ٹیڈی بکرے ہیں جاپنیز میں اس کو گوٹ کہتے ہیں گوٹ گوٹ انگلیش میں بھی گوٹ کہتے ہیں آجیں یہ بکریاں ٹیڈی بکرے ٹیڈی بکرے کا جو گوشت ہے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اور گوشت ہوتا بھی بہت ہے ایسا گول مٹول سا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کوئی ہرن کی الگ قسم ہے قسم قسم کے ہرن یہاں آپ گھاز خرید کے بھی کھلا سکتے ہیں ان کو بھئی یہ کیا ہے بیڑیا ہے ائر ولف وہ آتی تھی ایک بچپن میں فلم آتی تھی بچپن میں ائر ولف یہ بڑی خطرناک چیز ہے ہوائی بھیڑیا اور یہ تلک جو ہے بہت خطرناک اس کی وجہ یہ ہے کہ غیرت من جانور ہے پتا ہے آپ کو یہ اس میں بعض بڑی غیرت کی چیزیں ہیں بھیڑیا میں لیکن یہ کسی کو چوڑ دی بھی نہیں ہے تو چیر پھاڑ کے برابر کر دیتا ہے دو منٹ میں دو منٹ میں یہ چیر پھاڑ دیتا ہے اچھا یہ اور شیر اکھٹے نہیں ہو سکتے مار دیں گے ایک دوسرے کو پوچھ رہا ہوں میں یہ اس کا تجربہ نہیں ہے ظاہر ہے دنندے ہیں نا دونوں میں سے ایک مرے گا یہ بیڑیا ہے نا بیڑیا پہت ڈینجرس جانور ہے بھائی جان ٹھہرو ہم آپ کے پیچے پیچے بھائی صاحب ٹھہرو یار ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں ہاں پھر رکھ گئے مو بھی پیر لی ہم سے ٹائم لے کے آئے ہیں ہم بیلا بغیر اطلاع کے آئے بھی نہیں کہاں کیوں کہاں کیا حصہ دیکھو بات مانو ہم اپائنٹمنٹ لے کے آئے ہیں اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں آپ سے اس کا شکر کی طرف یہ بیڑیا بہت بڑے سائز کا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے اتنے بڑے سائز نہیں ہوتے ہیں جی میں نے تو چھوٹے سائز کے بھیڑیے دیکھیں وہ بھیڑیا کا بچہ ہی ہے آ رہے آ رہے اس کو جگہ انہوں نے بہت زیادہ دیوئے بھیڑیے کو بھیڑیے کے لیے پورا جنگل دیاوئے بھیڑیے کے لیے پورا انہوں نے جنگل دیاوئے بھیڑیے کو اتنا بڑا علاقہ اس کو دیاوئے یہ ان کا پورا بہریہ ٹاؤن بنایاوئے اس کے لیے وولف کے لیے وولف گیرا یہ پورا وولف کے لیے یہ دوزار دسنا ہے اس کو کیا نام ہے چھنگ چھانگ اس کا نام یہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی نسل کے اونٹ ہیں بڑے خوبصورت تھوڑا قد کے چھوٹے ہیں لیکن مضبوط ہیں یہ ڈراما آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ اردو بولتے نا ماز مولوی صاحب کے ساتھ اردو میں شروع گیا ہمزا کہتا ہے پشتو والے ہم اردو والے آگے جا رہے وہ اونٹ ٹائٹ ہے لیکن یہ قریب جانے کی جگہ نہیں ہے یہ دیکھو یہ بہت مضبوط اونٹ ہے یہ اوٹو اوٹ پرانے لگ رہا ہے اسکین سے اونٹ کا پتہ ٹھل جاتا ہے نہیں اونٹ اسکین ایسی ہوتی ہیں اونٹ کی بہت پاورفل ہے یہ بھڑا ہے بارش شروع ہوئے اور ہم لوگ اب نکل آئے ہیں یہ کیا ہے بھئی یہ اسٹریلین جنگلی یا فیرکان جنگلی جو ہیں وہ گائیں گائیں کوئی افریقہ کے لگ رہے ہیں اسٹریلین میں اس طرح ہوتے ہیں اور فیرکان میں بھی بہت زیادہ وہ بہت ختم اکشہ کریں یہ کانہ حلال ہے نا اس کا تو بس جگالی کرنے والے تمام جانور حلال ہیں لوگ بھئی اب ہم دوبارہ گاڑی میں آگئے ہیں اور اب جانور یہاں کھولے ہوئے ہیں یہاں آپ گاڑی سے نیچے نہیں اتر سکتے ہیں دوبارہ آگئے ہیں یہ ٹائگر دیکھیں آپ وائٹ ٹائگر وائٹ ٹائگر کیسے خرامہ خرامہ چل رہے ہیں یہ تیلوں ایک بچہ ہے میرے خیال میں یہ ہر کی طرح جا رہے ہیں سکتے ہیں جانورا میں یہ وائٹ ٹائگر ہے یہ نیاب نسل ہے دنیا میں جی نیاب نسل ٹائگر 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 یہ اسے ہمارے مسلم لیک کا نہیں ہے ٹائگر اچھا وہ شیئر جتا ہے آپ کے مسلم لیگ کا شیر ہے جی یہ ٹیگر ہے یہ دیکھو کیا سے بیٹھے ہیں شیر مزے سے آگا ہے شیر قریب جائیں یہ دیکھو یہ دھراتے ہیں اس کو دیکھو دھرا رہے ہیں یہ دیکھو اس کو دھرا ہے یہ دیکھو 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 یہ مسلم لیگ کا یہ پچاس سال پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے ہماری گاڑی کیا آگیا آگیا یہ دھراتے کیوں ہیں ان کو یہ دھراتے کیوں ہیں تاکہ ہاں آگے نہ آئے یہ تو نفصان پہنچا سکتے ہیں ہر وقت یہ گاڑی شیروں کے قریب کھڑے رہتی ہے تاکہ شیر کسی گاڑی کو نقصان نہ پہنچائیں اور یہ گورمنٹ کی گاڑی ہے دیکھو پورا شیروں کے جو ہے نا جم گٹا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جرا روکیں گاڑی تمیز سے سارے شیر نر ہے یہ نر ہے مادہ وہ جاں 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 پنجروں میں مادہ نر ہیں یہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مادہ ہیں مادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جنگل والے ان کی شادی کرائیں گے یہ بے روزگار قسم کے شیر لگ رہے ہیں مجھے جو کمارے ہوتے ہیں روزگار کی وجہ سے رشتہ نہیں ملتا بے روزگاری کی وجہ سے یہ اس ٹائپ کے لگ رہے ہیں شیر شیر ہے بھائی ایسی شیخل بھائی زبر دستن لیکن ساد اگر نزدیک گئے تو چیر پاہ دے گاڑی سے شیشہ بھی کھولانا تو بہت سخت پابندی ہیں یہاں گاڑی کے شیشہ کھولنے پر اتنے چیخیں گے ہیں کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور انتظامہ دو گاڑیاں کریں سیفٹی کے لئے وہ کریں یہ دونوں گورنمنٹ کی گاڑی ہیں یہ شیروں کو گاڑی کے قریب بھی نہیں آنے دیتی مینجمنٹ ہے یار یہ دوستوں سے خفا ہوگے بھیٹا ہوا غریب یہ جو ہے جا یہ اختلافی شہر ہے اختلافی مغرب بار انشاءاللہ شروع کریں انشاءاللہ مسجد میں یا کہیں اور کہیں گے ابھی تو باہر ہے لیکن مسجد آبھی آئیں گے مغرب تک پہنچ جائے جگہ کھمپڑ جائے گی گیٹ سارے آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں جیسے یہ جنگل میں سسٹم ہے